اسلام علیکم ناظرین بریکن نیوز و داؤن شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا حوش سیدہ داؤن شرازی حاضر خدمت ناظرین اس وقت پاکستان میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے تین ایسے دو صوبے اور ایک وفاقیدار حکومت اسلامباد ہے جو فوج کی حوالے کیا جا رہا ہے بلکہ کر دیا گیا ہے جب یہ آپ ویل آج سن رہے ہوں گے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے وجہ کیا ہے معاملات کیوں اس طرح گمبیر ہوئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر تھے وہ سرکاری عمارتوں پہ چاڑ دوڑے وہ جی ایچ کیو پہ چاڑ دوڑے وہ انہوں نے جناب حملہ کر دیا اس پہ گور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا وہاں سے سٹابری کوئی اٹھا رہا ہے کوئی بیگ اٹھا رہا ہے کوئی پرس اٹھا رہا ہے کوئی جناب ڈائری اٹھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مالِ غنیمت ہے یہ جو گینہ ویجول یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی پاکستان کی نیک نامی کا سباب نہیں بنے اور نہ ہی پاک ہوئی کی نیک نامی کا سباب بنے خاص کر کے ہمارا اصلی دشمن جو بھارت ہے اس کو بڑے برپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور آپ اگر بھارتی میڈیا کو دیکھیں چینلز کو دیکھیں جن کو ایک چھوٹی سی کوئی چھوٹی خبر چاہیے ہوتی تھی پاکستان کے خلاف انہیں تو اب یہ ویجول مل گئے ہیں انہیں تو یہ تصویریں مل گئے ہیں اور آئی ایس آئی اور جو پاک ہو جائے وہ تو پہلے ہی انڈیا کو بڑی کھڑکتی ہے تو اب وہ جناب خوشی سے جناب کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی خوشی ڈھول ہو جا رہے ہیں بھائی جانا اس ویلے بھارتی میڈیا ڈھول ہو جا رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہے ہیں اس وقت بھی جب یہ میں آپ سے مخاتب ہوں تو جو پلیس لائنز ہیں وہاں پہ پاکستان تاریخ انصاف کے جو کارکن ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں جی بالکل آپ فائرنگ کر رہے ہیں میں اس حیرے سے خود ہو کے آیا ہوں پولیس ہیلکار زخمی بھی ہوں گے ہیں لیکن اب معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے معاملہ یہاں سے آگے جا رہا ہے اور آنچہ آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا ہے جو پریس ریلیز آئی ہے میرے سابتی کیریر میں اتنی سخت پریس ریلیز میں نے نہیں دیکھی اور اپنی پوری زنگی میں جتنا میں نے وہ مطالعہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ کا مجھے فوج کی جانب سے اتنا سخت رد عمل نظر نہیں آیا اس پہ میں جاتا ہوں ایک بات میں کر رہا ہوں وہ پریس ریلیز میں آپ کو سناتا ہوں کاش کے پاک فوج کے ذہن میں یہ بھی ہوتا کہ یہ جو زومبیز بنائے ہیں جن کے بارے میں آج کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سیاست کی آر لے کے حکومتی حوص ہے ان کو بھائی جان یہ کسی نے تو بنائے ہیں یہ کوئی تو پاشا تھا نہ کوئی تو زہیر الاسلام تھا نہ کوئی تو فیض حمید تھا نہ کوئی تو باجوہ تھا نہ کوئی تو وہ جناب رائیل جریب تھا نہ کوئی تو کیا نہیں تھا نہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ زومبیز ہے یہ تباہی برباطی جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں یہ جو آگ لگا رہے ہیں یہ جو پاکستان کا پرچم چلا رہے ہیں یہ جو لائے اللہ محمد الرسول اللہ پہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سوٹیاں پر سارے میں نے تطویر اپنی واض پر لگایا ہے توبہ توبہ نکلے کفر کفر نباشر تو یہ بھائی جان یہ ہے نا لوگ تو بھارہ میں ذرا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں پھر اس پہ آپ پیس لگیں تو بھائی جان آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے نا میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا اتنی سخت پریس ریلیز میں میں نے آئی ایس پی آر کی جانب سے نہیں دیکھی ذرا میں آپ کو سنا دے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ نو مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا یعنی پاک پہج اس دن کو سیاہ سیاہ باپ ہم انیس سو اکتر جب ملک جوٹا تھا اس وقت کہتے تھے اچھا یہ علامیہ میں کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو نیاب کے علامیہ کے مطابق کل سے قانون کے مطابق راست میں لیا گیا یعنی ٹھیک ہے قانون کے مطابق ہوا اس گرفتاری کے فوراں بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی عملاق اور تنصیبات پر حملے کر آئے گئے اور فوراں مخالب نعرے بازی کروائی گئی ایک طرف تو یہ شرپ پسند اناثر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے برپور طور پر عبارتے اور دوسری طرف دوگوں کی آنکھوں میں دول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوراں کی عمیت کو بھی کچھ آگر کرتے نہیں تکتے جو کہ دوگلے پان کی مثال ہے یہ وہ سمجھے یہ وہ سکریپٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کے سامنے رکھا تھا کہ راتی ساڑھے ترلے جاڑی ساڑھ گا لی اچھا جی فوراں نے اچھا یہاں سے اصل بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے ذرا ذرا باریک بات ہے اور بڑی کھلی آگے جا کے کھلی بھی ہے شروع میں ذرا باریک بات سمجھئے گا آگے جا کے کھلی ڈولی گالکاتی تھی بھائی آئی ایس پی آرہا ہے وہ انتائی تحمل بردباری اور اسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتی ہے ملک کے وسیط اور مفاہد میں انتائی سبر اور برداشت سے کام لیا یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو آپ سٹرابیوں والی تصویریں ویڈیوز دیکھ رہا وہ جو گھر سے فروٹ اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ جو کھانا اٹھا کے وہ کھانا سالن بنا ہوا وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ پنکھیں اتار کے لے جا رہے ہیں وہ ڈائریاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے سبر سے کام لیا چون سبر سے کام لیا وہ کہتا ہے کہ مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا گئی صورتحال سے یہ گنونی کوششیں کیے گئے کہ آرمی اپنا بھوری رد عمل دے جس کو اپنے مضموم سیاسی مقاصر کے لیے استعمال کرے گا ہے یعنی آرمی کو ہی استعمال کرے وہ کیا اس کا نام ہے طاقت اس پر اور اس پہ جنابی علی پھر لوگ مرے اور وہ پھر ایک آرمی کے خلاف پورا ایک سلسلہ شروع کیا جائے اچھا اس کے بعد آرمی کے مچور اس پانس نے سازش کو نکام بنا دیا ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شہر پسان لیڈرشپ کے کامات ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا ہوا ہے پاک وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے اور آگے جا کے میں پروف پر بھی بات کروں گا کیا کیا پاک کے پاس پروف ہے اور میں ایک اپنے ویل آگ میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح جنابی علی ان پہ جو ہے پابندی لگانے جا رہے ہیں تاریک انصاف پر اچھا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پروف ہے آگے جا کے کہتے ہیں جو سہولتکار منصوبہ ساز اور سیاسی جو ہیں وہ اس کا کیا نام ہے اور سیاسی بلوائی یعنی پاکستان تاریک انصاف کو سیاسی بلوائی کا ہے آئی ایس پی آر نے ان کاروائیوں میں ملوث ہے ان کی چھناک کر لی گئی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے اور یہ تمام شرط پسند نہ سے آپ نتائی کے ذمہ دار خود ہوں گے یعنی وہ کر لی پورا پوری طرح پہنچ گئے وہاں تک اچھا اس کے بعد جی اگلی کہانی فوج میں شمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید عملے کی صورت میں شدید رہنگ عمل دیا جائے گا یعنی یہ آپ فارننگ کہہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ عملہ ہویا کہ بھائی جانون تھا اور کمانڈر شیشے توڑ رہے ہیں آپ ٹیبل توڑے آپ آگ لگا کے آپ نے آگے ہو سنی کہ آپ نے اس کے گھر کے گملے تک توڑ دی گئے تو بھائی جانون نہیں ہم تو بہت پہلے یہ بتا چکے تھے بھائی جان کے نافذ اناف لیکن آپ کو شاید ہو آپ پتہ چلا دیر آیا دروست آیا اچھا جی آہ تو اس کی ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی ٹھیک ہے اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو کھانا جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملہ اور متعدد بار اس کے اظہار بھی کر چکے جسی کو بھی عمام کو اکسانے اور قانون کو آت میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ کہا گیا ہے جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اناف لیکن آپ بہت ہو گیا ہے نہیں بھائی جان مزید نہیں اچھا اس میں تھوڑی سی بات آگے جا کے مزید کریں گے وفاقی قابینہ کے بھی آج جی لاستہ وفاقی قابینہ نے بھی اس معاملے پر بڑا شدید رد عمل دیا ہے اور وفاقی قابینہ نے بھی کہا ہے کہ جی اناف لیکنہ انہوں نے بھی کہا دیا اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے کہا یہ جارے یہ عوام ہے بھائی جان یہ کون سی عوام ہے یہ جو عوام تو اور طرف سے نکلتی ہے نا یہ تو بلوائی تھے یہ تو وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے جا رہے تھے تو یہ آج ہی ساری کہانی اس وقت آہ فوج فوج نے آپ کہایا نہیں ہم نہیں بھائیا بہت بہت دیکھ لیا بڑا لادلہ پان کر لیا کہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ لادلہ پانہ ختم کرے یہ لادلہ پانہ اس وقت ختم کر دیا جاتا اگر اس وقت یہ لادلہ پانہ نہ کیا جاتا تو آج جہاں تک نہ پہنٹے آپ کو جانوار کہا گیا آپ کو میر جاپ اور میر ساتھ تک کہا گیا لیکن آپ خاموش رہے نا آج جناب بینک جلائے گئے آج جناب گاڑیوں کے شو روم جلائے گئے آج جناب پولیس میں ٹریک فائرنگ کی گئے لیکن خاموش ہی کسی قسم کا کوئی چھو ان کو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے مادمین کمپنی کو یہ ملک بنائی ان کے لیے گئے اور وہ جو کہتے تھے کہ ایٹم بم گراہ دیں تو بھائی یہاں سارے خاموش رہے اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی اب کے پی سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ جو خان صاحب دھنکیاں دیتے تھے وہ جو سری لنکا مارڈر اور آئی خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے پہ تشدد کوئی کیا گیا اور یہ وہ اور اس طرح کی کوئی کانی آئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے سونے نہیں میں سویا نہیں مجھے چوبیس گھنٹے واش روم نہیں گیا میں نے کھایا کچھ نہیں گیا اور نیب والوں کے تو بڑا چھتری کا تھا لیکن پولیس والوں کا نہیں صحیح تھا یہ زیر کا ٹیکہ لگاتے ہیں بندہ ایستہ مار جاتا ہے اب یہ خان صاحب کو اپتہ ہوگا وہ کون سا زیر کا ٹیکہ ہے وہ پونے چار سال حکومت میں رہے ہیں بہت سارے لوگ تو کچھ اور سٹوریاں بھی ایک عمران شفقت کی بھی سٹوری ہے بارال صرف عمران خان نہیں اس کا ذمہ دار میں تو ان سب کو ذمہ دار کہوں گا جو پرجیکٹ عمران خان میں شامل تھے پائی جان ون سائیڈ نہیں صرف عمران خان نہیں پھر یہ پریس ریلیز میں صرف عمران خان نہیں آنا چاہیے تھا ہاں سہولتکاروں کی ایک بات ہے تو میں اور بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ وہ جب یہ پی ٹی آئی بنی جب وہ جلسہ ہوا تو اس کے بعد جو جو سہولتکار تھے وہ کب پکڑے جاتے ہیں اور ان سہولتکاروں کے خلاب کیا کروائی ہوتی ہے وہ جو پارلیمنٹ کرنل لیاقت صاحب چلاتے تھے ان کے خلاب کیا کروائی ہوتی ہے فیض امید کے خلاب کیا ہوتی ہے پاشا کے خلاب کیا ہوتی ہے جنرل سہی رضی اسلام کے خلاب کیا ہوتی ہے اب وہ جناب بی ٹی آئی کو سر اور وہ ساکر نصار انڈ کمپنی ان کے خلاب کیا کروائی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو پاک بوجھ کے اب جو سربراہ ہیں ان کو کوڑا گھوٹ پینا پڑے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ سرجری کرنی پڑتی ہے سرجری کرنی پڑتی ہے سرجری آپ کو کرنی پڑے گی تب ہی چیزیں جا کے بہتر ہوگی اب تک لیتنے ہی اپنے وہ سوم شنازی کو دیجئے جا دیجئے